یعنی یہ قبیلہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ بنی زفر کا کہ معلوم ہونے کے باوجود وہ غلط درائے اس پہ کر رہے تھے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو بددیانت ہو اور گناہگار ہو تو یہاں پر یہ خائن یختانونہ اور خوانن یہ خیانت کرنے والے ظاہر ہیں ان سے مراد یہی ہیں جو قبیلہ میں نے بتایا آپ کو انسار کا قبیلہ بنو زفر اور بشیر بن عبرق یہی لوگ ہیں یہ وہی آگے خاندانی تاثب کہلیں یا قبیلہ پروری کہلیں اسی بنا پر چور کی حمایت کر رہے تھے جبکہ حقائق اس کے مختلف تھے یہ سمجھتے ہوئے وہ چور کی سائل لے رہے تھے اور پھر آپ کے سامنے دلائل اس طرح بیان کر رہے تھے اور وہ چور کے مجرم نہ ہونے کے بارے میں قسمیں بھی کھا رہے تھے کہ یہ اس نے نہیں کی چوری اور یہ سارا الزام جو ہے وہ یہودی کے ساری تھوپنا چاہتے تھے اچھا یہ بھی آگے آئے گا یہ ڈبل گناہ ہو گیا آگے آ رہے کہ بے گناہ پر یہ یہاں بھی شیط لکھا ہوگا بے گناہ یہ دیکھیں ایک سو بارہ دیکھیں ایک سو بارہ بے گناہ پر الزام یہ بھی تو جرم ہے کسی نے خصور کیا ہی نہیں آپ اس پر الزام لگا دیں ایک یہ ہو گیا اور ایک چوری کرنے کا گناہ ہو گیا دو ہے یہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کسی پر ایسی الزام لگا دیں اچھا جی تو یہ بات آگئی یہاں پر اگلی آیت ہے کہا دیکھو یہ لوگ ایک سو آٹھ میں کہا کہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں یہ اللہ سے اللہ سے نہیں جڑتے اللہ سے نہیں چھپتے اللہ سے خوف نہیں کھاتے جبکہ اللہ تو ہر وقت ساتھ ہے اور پھر کہا کہ یہ راتوں کو منصوبے بناتے ہیں مشورے کرتے ہیں وہ بھی غلط تو فرمایا یستقفون من الناس ولا یستقون من اللہ وهو ماہ اس یبیتونا ما لا یرض من القول وکان اللہ بما یعملون محیط یستقفون یہ روٹ ورڈ خفیہ بھی من سکتا ہے خوف بھی من سکتا ہے دوری ٹھیک ہے خفیہ یعنی یہ چھپتے ہیں لوگوں سے یا لوگوں سے تو ڈر ہوتا ہے کہ جی لوگ ہمیں چور یا ہماری ساکھ ہو جائے گی لیکن اللہ کا خوف اللہ کا ڈر نہیں ہے ولا یستقفون من اللہ اللہ کا خوف نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو فرمایا یستقفون من الناسی یستقفون ڈرتے ہیں خوف کھاتے ہیں لوگوں سے یا چھپتے ہیں لوگوں سے اور نہیں ڈرتے ہیں اللہ سے ولا یستقفون نہیں چھپون اللہ سے جبکہ اللہ تو ہر وقت ساتھ ہے وہو ماہ ہوں جبکہ وہ ماہ ساتھ ہے ہم ان کے دوسرا یہ اس یبیتونا بیتا یبیتو رات کو مشورے کرنا بیتا یبیتو اس جب یبیتونا وہ رات کو مشورے کرتے ہیں مشورے بھی کیا مالا یرزا من القول مالا ما اس کو جو لا نہیں یرزا راضی ہوتا یعنی پسند کرتا من القول اس بات سے یعنی اللہ ایسی باتوں سے راضی نہیں ہوتا وہ باتیں کرتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطَ وَقَانَ اللَّهُ اور حی اللہ تعالی حی اللہ تعالی جو ہے وہ بیمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطَ بیمَا يَعْمَلُونَ جو بھی وہ عمل کرتے ہیں محیطہ آہاتے میں لئے ہوئے ہیں یعنی گھیرے میں لئے ہوئے ہیں اس کے علمیں ہیں وہ غافل نہیں ہیں تو فرمایا کہ وہ لوگوں سے تو چھپتے پھرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے اور کہا وہ ان کے ساتھ اس وقت بھی موجود ہوتا ہے جب وہ راتوں کو یبیتون خفیہ مشورے اور منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں جن سے اللہ راضی نہیں ہوتا مالا یرزا اور جو کچھ وہ کرتی ہیں اللہ کے تو علمی ہے اللہ نے تو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اللہ کو بتا ہے تو جہاں یہ یستغفونہ یعنی یہ منافقین یہی لوگ یہ چوری چھپے سازشیں کرتے تھے یہ ان کے بارے میں بھی اشارہ ہو گیا یہ ایک سو آٹھ دیکھیں اللہ تعالی نیوتوں سے آگاہ ہے اور اگلی آیت ایک سو نو میں مسلمانوں کو یہ وارننگ دیئے کہ مجرم جو ہیں وہ خواہ تمہارے اپنے ہی بندے ہوں ان کی پسپنائی نہیں کرنی چاہیے تو فرمایا ہا انتم ہا اولائی جادلتم انہم فی الحیات الدنیا و میں یو جادل اللہ انہم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا کہا دنیا میں تو تم وقالت کر لوگے چلو چربہ سازی سے اپنی باچی سے گفتگو سے تو اللہ کے ہاں کیسے بچھو گے ایک وہ دن میں تو آنا ہے عدل والا ہا انتم یہ کوئی نیال آغد نہیں ہے یہ وہ انتم انتا انتی انتم انتننہ یہ وہی ہے ہا ذرا ایمفاسس کے لیے آگیا یہ ایسی ہے ہا انتم یہ تم وہی تو ہو انتم سے یہ ہے یعنی جیسے کہتے ہیں ہا تم تم وہی ہو ہاولائی جو ہے نا یہ حاضہ اور حاضہ ہی کی جمعیں حاضہ اور حاضہ ہی کی وہی ہو جادل تم جدل سے ہے جگڑے کی ہے تم نے انہم ان کی طرف سے حیات الدنیا حیات الدنیا میں دنیا کی زندگی میں تو کہا چلو دنیا میں تو کر لیا تم نے لیکن فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهُ اَنْ هُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن کیا ہوگا فَمَنْ پس کون یجادل اللہ جھگڑے گا اللہ سے جدل کرے گا انہم ان کی طرف سے یوم القیامہ قیامت کے دن اَمْ يَا مَنْ يَكُونُ کون ہوگا عَلَيْهِمْ ان کا وَكِيلہ وَكِيل کارساز کو کہتے ہیں ہم بھی کارساز کی معنیوں میں لیتے ہیں کچری میں وہی ہوتا ہے نا جو کام پھسا ہوئے اس کو نکالنے والا وکیل کارساز تھا تو اسی معنیوں میں آگیا تو یہ ایک سو نو آیت میں یہ کہا کہ مسلمان سے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو منافقوں کی طرف داری میں جھگڑا کیا ہے مگر قیامت کے دن یوم القیامہ کون ان کی طرف داری میں اللہ سے جھگڑا کرے گا یہ کون ہوگا ان کا کام بنانے والا وہاں پر اس دن کو بھی یاد رکھنا چاہیے ہے نا جی اللہ اکبر تو یہ اس میں جو اس یبیتون جیسے میں نے بتایا بیتا یبیتو راتوں کو مشرع کرنا وہ مشرع یہی کہ جی چور کو کس طرح بچایا جائے کیسے اس کو ڈیفینڈ کیا جائے اور کس طرح یہ جرم جو ہے وہ یہودی کے سر تھپا جائے یہی سازشیں یہی مشورے یہی بیٹھ کر ہاں نا جی اللہ اکبر آگے دیکھیں ایک سو دس میں کہا کہ ومی یا ملسو ون اور جو کوئی عمل کرے سو برا حسنہ کا اُلٹ ہے نا صحیح اعنات حسنہ اچھا بُرے اور او یزلم نفسہو یا وہ ظلم کرے نفسہو اپنے نفس پر گناہ کرنا بھی اپنے نفس پر ظلم کر نہیں ہے کیونکہ اس کا خمیادہ تو بھگتنا پڑتا ہے اور یہ بھی انسان کو پتا ہوتا ہے یہ گناہ ہے یا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان بیلڈ رکھا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کہیں کہ وہ وقتی لذت کہہ لیں یا ذاتی مفاد کہہ لیں یا وہ شیطان کے نرخے میں آ جانا کسی نہ کسی طرح وہ برائی کر ڈالتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ایسا نہیں رکھا کہ پتا ہی نہ چلے یہ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا ہوتا ہی ہے یہ اللہ نے رکھا ہے لے سامنے تب ہی تو جواب نہیں ہوگی اللہ نے پورا سسٹم ایسا بنائے جسے کہتے ہیں نا حجت تمام کرنا اللہ تعالیٰ نے پورا وہ کیا ہوئے آپ وہاں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ دنیا میں جتنے بھی ہم نے برائیاں کی ہیں میں پتا ہی نہیں تھا ہم تو اچھا ہی سمجھ کے ہی کرتے رہے ایسا بھی نہیں ہے نا پتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو یہی کہا جہاں پر ہے یا عمل سوان جو عمل کرے برے او یسلم نفسہو یا ظلم کرے اپنے نفس پر سم یاستغفر اللہ دیکھیں یہ کتنی بڑی شان کریمی ہیں کہ اس کے رحمت کے بخشش کے دعا کے دروازے کھلے رہتی یہاں پر کہانے ہیں اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھا غلطیاں کی تو بھئی رجوع کر لو لیکن سچے دل سے کہ واقعی ندامت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کے آئندہ نہیں کرنا ایک ویسے ہے کہ وہ گناہ چھوڑتا نہیں اور ویسے توبہ 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 استغفراللہ استغفراللہ یہ توبہ کا کنسپ نہیں ہے توبہ اس کام کو چھوڑنا ہی نہیں اور زبان پر توبہ 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 تو نسو کہا ہے قرآن میں نا تب ہے بخشش اس کو یعنی ایسے مزاق بنا کر نہیں ہے تو کہا سمہ پھر یا استغفراللہ وہ بخشش مانگے اللہ سے تو یجد اللہ غفور الرحیم وجدہ یجد پانا تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر اس کو بخش دے گا معاف کر دے گا تو یہ آیت میں یہ فرمایا کہ یاد رکھو جو کوئی بھی برائی کرے گا نا یا اپنے اوپر ظلم کرے گا پھر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے تو پھر اللہ کو معاف کرنے والا پائے گا اللہ تعالیٰ کو اللہ معاف کر دے گا اللہ بخش دے گا اچھا اور آیت نمر ایک سو گیارہ میں کہا کہ دیکھو جو برائی کرتا ہے نا پھر اس کا وبال بھی اسی پر ہے وَمِنْ يَقْسِبْ إِسْمًا اور جو کوئی کمائے اسم گناہ فَإِنَّمَا يَقْسِبُهُ الٰى نَفْسِهُ تو بے شک وہ کماتا ہے اپنی نفس پر یعنی وہ گناہ کا وبال اسی پر پڑے گا اسی کو نقصان ہوگا کسی اور کو وہ نہیں نقصان پہنچا سکتا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور جو بھی انسان کر رہا ہے اللہ کے علمیں بھی ہے اور اللہ جانتا ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے یہ دیکھیں یہ بہت سی جگہ پر آیا ہے جیسے وہ آنیا ہے وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَا اُخْرَا بہت جگہ ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اپنا اپنا ہے لَهَمَا قَسَبَتْ وَعَلَيْهَمَكْتْ بار بار یہ آیا ہے کہ عامال کا اپنا اپنا جواب دے ہوگی یہاں بھی وہی کہا ہے نفس سے ہی اس کے نفس پر ہوگا اللہ اکبر اور اس رکوع کی جو آخری آیت ہے ہاں اس میں ہے یہ دیکھو بے گناہ پر الزام ڈال دینا کہا کہ وَمِنْ يَكْسِبْ خَتِيَةً جو کمائے خطا غلطی او اسمن یا گناہ دیکھیں یہ آگے بڑی بات ہے سُمَّا يَرْمِ بِهِ بَرِيَن ہاں دیکھیں گلتی اور گناہ تو ہو جاتا ہے غلطی اور خطا اور گناہ کرے دوسرے پر ڈال دے اس کیس میں ایسے ہوا نا یہودی پر ڈال دی سُمَّا يَرْبِ سُمَّا پھر یَرْمِ یرْمِ کیا ہے یہ ہاں پھیکتے ہیں یہ وہ رمی سے ہی ہے وہ بھی تو کنکر پھیکتے ہیں نا شیطان کو وہ ہی ہے یرْمِ پھیکتے ہیں نا رمی کرنا شیطان کو پتھت مانا بے ہی اس کا بریان بریوں زمائی ہے جو بے گناہ ہیں گناہوں سے بری ہے اس پر آپ ڈال رہے ہیں بے گناہ پر اس کا تعلق نہیں ہے تو کہا فَقَدِهْتَ مَلَا بُهْتَانَ بُهْتَان جس کا کوئی قصور نہ ہو اسے کہنا وہ بہتان ہوتے بہتان تو بے شک اس نے اٹھایا بہتان وَإِسْمًا مُبِينًا وَإِسْمًا مُبِينًا اور یہ کھلا گناہ ہے کھلا گناہ تو آیت میں یہ کہا گیا کہ جو کوئی غلطی یا گناہ کرے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دے بے گناہ پر اس نے بڑا بہتان اور سری گناہ کمایا بہتان کا وہاں حدیث میں بھی آتا ہے نا جہاں وہ کہا کہ غیبت کا کہا غیبت ایسا ہے کہ جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا کتنے سخت ہے تو وہ سوال یہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ برائی کرنا ہے نا غیبت کیا ہے برائی کہ اگر وہ برائی واقعتاً اس میں موجود ہو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب ہی تو غیبت ہے اگر وہ برائی ہے ہی نہیں تو پھر تو بہتان ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر گناہیں بلہ اس میں برائی ہے ہی نہیں تم اسے لگا رہے ہیں بہتان یہ وہاں پر اس میں ہے وہ پھر بہتان ہے تو مسئلہ ہے جس پر ہے ہی نہیں اس کو بہتان تو ماشاءاللہ جی یہاں سولہ رکوع ہمارے مکمل ہو گئے کل بھی پورا رکوع ہو گیا تھا کلاس میں آج بھی پورا رکوع ہو گیا ماشاءاللہ کل بھی ماشاءاللہ